اسلام علیکم پاک ٹی وی ٹونٹی فور کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز پاکستان تریقی انصاف کے سینئر رہنماء علی نواز زوانسہ محصد موجود ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے کل کے فیصلے پر سوڑی سے بات کر لیتے ہیں جلسے پر بعد میں آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس طرح سے آیا ہے اور آج آپ نے سٹریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیے تو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کی نہیں آ رہا کل کا فیصلہ تو بڑا نیوٹرل فیصلہ ہے آپ کو سمجھ ہی ہوگی نیوٹرل کی تو اور جو دوسرا آج انشاءاللہ انسان کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے جس طرح آئین کی پامالی کی گئی ہے جس طرح آپ نے دیکھا حمزہ شہواز کو رکھنے کے لیے جو جو حربے کیے گئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدی گئے لوگوں کے ووٹ خریدے گئے اور پھر ان لوٹوں کو جو ایک پورے پاکستان کے اندر ایک گالی بن چکے ہیں ان کو اپنی ٹکٹس دے کے دوبارہ آپ الیکشن لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اب کیا مزاک اڑا رہے ہیں کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں مورل ویلیوز ہوتی ہیں ہم نے یہ سب کچھ اقتدار کی حوث میں انہوں نے کمپرومائز کر دیا ہوا ہے ہر چیز یہ اس طرح پہلے تو اسے بوٹ پولش کرتے تھے اب تو یہ لیٹ گئے ہوئے ہیں اور اسپنی بوری طرح لیٹے ہیں صرف اور صرف ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ آئیں گے اور جو نیپ کے اندر انہوں نے لیجسلیشن کر کے اپنے کیسز ختم کرائیں ان کا ٹاگٹ یہ تھا عوام ان کا ٹاگٹ کبھی بھی نہیں تھا ڈاکٹر یاسمین راشن صاحبہ نے ایک نام لیا ہے کیا واقعی زمنی الیکشن میں ریکنگ کا پورا پلان بنائے گئے ہیں دیکھیں وہ لہور کی ہیڈ ہیں وہ پورے لہور کو ہیڈ سینٹرل منجاب کی پریزیڈنٹ ہے اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ برگیڈی راشن صاحب کوئی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن ریک کرنے کی بات کر رہے ہیں پری پول ریگنگ کر رہے ہیں خان صاحب کے پاس جب خان صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو کینڈیڈیٹس آئے اور انہوں نے کہا میں انانومس نمبر سے فونز آئے ہیں اننون نمبر سے فون آئے ہیں اور انہوں نے کہا اپنے طریقے انصاف کی ٹکٹ نہیں لینی ہے تو یہ کسی کو پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے پاکستان ستر سال سے اس چیز کو بگت رہا ہے اگر پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس طرح کے رولز اپنی سیاست سے ختم کرنے ہوں گے جو جس کا کام ہے وہ کام کرے اچھا سر ای وی ایم ٹوے الیکشن تو پوسیبل نہیں ہے میرے خیال میں الیکشن کمیشن نہیں چاہتا یا کچھ طاقتیں نہیں چاہتی ٹھپے پہ ٹھپا وہی لگے گا آپ کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے اس چیز کو سر دیکھیں دھاندلی کا ایک ہی طریقہ ہے توڑنے کا اور وہ ختم کرنے کا عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹنگ ڈے والے دن نکلے اگر عوام زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ڈے والے دن نکلتی ہے تو گیپ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کور نہیں کر پاتے تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں آپ نے ہر حالات میں اگر کوئی آپ کو دشمن آم پر حملہ کر دے تو آپ نے تو پھر تیار تو رہنا ہوتا ہے نا تو طریقہ انصاف تیار پولنگ سٹیشن بھی دیکھیں گے اور ان کی ان کو ویڈیو ان کے ٹھپے لگانے والے ان کو بھی دیکھیں آخری سوال سر یہ کہ کیا نئی سٹریجی بنائی گی ہے کل کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں باکشان تریقہ انصاف کے جتنے بھی رہنما ہے کس طرح سے کل کے جلسے کو دیکھتے ہیں والا آئندہ کا لاحے عمل کیا ہے آپ کا سر آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح کی بربریت کی گئی آپ کے سامنے سطح جو ہماری لانگ مار کی پچیس مائی کی کال تھی جس طرح چار چار دیواری کا تقدس معمال کیا گیا میرے سمیت ساری لیڈیشپ پہ کسی پہ چودہ ایف آئی آر ہیں کسی پہ اٹھارہ ایف آئی آرز ہیں دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں ہماری ایم پی ایس کو گھر میں گھس کے ان کو اٹھایا گیا انہیں تھریٹس دی گئیں ایک دو بندے شہید ہو گئے ایک لہور میں اور ایک کے پی کے سے آتے ہوئے آپ کے سامنے پورا راد بلو ایریا جو ڈی چوک ہے وہ مدان جنگ بنا رہا یہ کبھی ریاست اس طرح کے کام کرتی ہے کبھی ریاست اپنے لوگوں کے اوپر تشدد کرتی ہے اگر میں ڈیموکرسی یہ ہے آپ انگلینڈ چلے جائیں ویسٹ منسٹر سسٹم فالو کرتے ہیں یہ بوریس جانسن کا گھار ہے اور سامنے ٹن ڈاننگ سٹریٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں نیو واشنگٹن کے اندر آپ چلے جائیں یہاں وائٹ آوس ہے اور اس کے سامنے لوگ روز پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ بھی چیند رہے ہیں سمجھ آئی کہ آپ کی نلائک ہیں آپ نگٹوں ہیں آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں پر کیا تشدد کرنے سے کیا عوام آپ کی طرف مائل ہو جائے گی اس طرح تو نہیں عوام صرف ایک طرح مائل ہوتی ہے کہ آپ عوام کے دل جیتا ہے جب عوام سے کوئی بیک ڈور رابطے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی راضی راضی ہونے کے بعد آپ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو آپ نہیں آخست اقتدار میں تو کیا بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی لی تو اقتدار میں نہیں آنا نا خان صاحب تو ہم ہمیشہ دنیا ان کو جانتی ہے اور دنیا انہیں لیڈر سمجھتی ہے اسلاموفوبیا کے اوپر جو انہوں نے کام ہے پورے امت مسلمہ ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے تو اقتدار چیز نہیں ہے دیکھیں اقتدار ویڈاؤٹ پاور اقتدار جہاں اب ڈسینز نہ لے سکیں اقتدار جس میں آپ آہ صرف آہ نام کے پرائیم منسٹر یا پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اقتدار پرائیم منسٹر عمران خان کو نہیں چاہیے انشاءاللہ گر ہم آئیں گے تو عوام کے زور پہ آئیں گے اور عوام ہی اصل قوت ہے اصل سرچشمہ آہ پاور کا نیوٹرلز کے لیے کیا ہوگا آخری میسیج نیوٹرلز کو کہیں کہ خود بھی نیوٹرل ہو جائیں اور باقی اداروں کو بھی نیوٹرل کر دیں چلیں بہت شکریہ